نولیج وردی کے معزیز دوستو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں حاضر ہوں ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین پیگمی مارموسیٹ یہ بندر کی سب سے چھوٹی قسم ہے جسے فنگر منکی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا سائز ایک فنگر جتنا ہوتا ہے بندر برازیل، کولومبیا، ایرو، ایکوارڈور اور بلیویا کے جنگلوں میں پا آئے جاتا ہے دوستو اگرچہ یہ دکھنے میں بندر کی طرح لگتے ہیں لیکن یہ بہت چالات اور گصے والے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ان کو گھروں میں پالنے کا شوق رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو گھروں میں پالتے بھی ہیں نمبر نائن بروکیسیا مارکو بھوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کیڑے سے بھی چھوٹا گرگٹ پایا جاتا ہے دنیا میں پایا جانے والا سب سے چھوٹا گرگٹ ہے یہ گرگٹ زارتر مدگاس کر کے جنگلوں میں پایا جاتے ہیں یہ گرگٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی لمبائی ایک انچ اور وزن 0.20 گرام ہوتا ہے یہ زمین پر ٹوٹے ہوئے پتوں پر رہتے ہیں اور چھوٹے کیڑوں کو کھاتے ہیں اس گرگٹ کو سن 2012 میں سب سے پہلی دفعہ دیکھا گیا تھا نمبر ایٹ منی ایچر ہورس دوستو یہ گھوڑا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس پر سواری نہیں کی جا سکتی لیکن بچے اس کے ساتھ شوق سے کھیرتے ہیں یہ بہت ہی کم وزن کی ہوتے ہیں اور ان کی انچائی صرف 20 انچ تک ہوتی ہے عام طور پر ان کا وزن 20 سے 25 گرام تک ہوتا ہے نمبر سیون پیگمی جربوہ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا چوہ ہے اور یہ ریگستان میں پایا جاتا ہے یہ چوہ زیادہ سے زیادہ 4.5 سینٹی میٹر تک ہی بڑھ سکتا ہے لیکن ان کی پونچ ان کے جسم سے بھی بڑی ہوتی ہے جس کا سائز 3 انچ تک ہوتا ہے ان کی پچھلی ٹانگیں کینگروہوں کی طرح ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑی چھلانگ لگا سکتے ہیں یہ اپنی اگلی ٹانگوں کا استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے انہیں دو ٹانگوں والا جانور بھی کہا جاتا ہے نمبر سیکس پیڈلوپر ٹارٹائز یہ دنیا کا سب سے چھوٹا کچھوہ ہے جو ساؤتھ افریقہ کے سمندروں میں پایا جاتا ہے اور اس کچھوے کی لمبائی 6 سے 8 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے ان کا شکاہت زیادہ تر شکاری پریدے کرتے ہیں لیکن یہ اپنے آنکھ بچانے کے لیے پتھلی علاقوں میں چھپ جاتے ہیں نمبر 5 یہ بھی دنیا میں پائے جانے والا ایک اور چھوٹا اور کوپتورت چوہا ہے جس کا سائز صرف 92 میلی میٹر تک ہوتا ہے ان کا وطن 30 گرام تک ہوتا ہے اور ان کی 24 اقسام پائی جاتی ہیں پھر بھی یہ دنیا میں بہت ہی کم پائے جاتے ہیں نمبر 4 گفتو شاہد ہی پہلے کبھی اس جانور کے بارے میں آپ نے سنا ہو یہ چوہے جیسے دکھنے والے جانور ملیشیا اور نورت امریکہ میں پائے جاتے ہیں اس کا وزن صرف 2 گرام تک ہی ہوتا ہے یہ ایک دن میں اپنے سے دو گناہ زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں نمبر 3 پیڈو فرائن ایمنیوینسز یہ مینڈک دنیا کا سب سے چھوٹا مینڈک ہے اس کی لمبائی صرف 7.5 میلیلیٹر تک ہوتی ہے یہ زیادہ تر جنگلوں میں پائے جاتا ہے اور یہ پتوں کے اوپر رہتا ہے یہ خطرہ محسوس ہونے پر اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیتا ہے نمبر 2 سلینڈر بلائنڈ سنیکس یہ دنیا کی سب سے چھوٹے سامپ ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر افریقہ میں پائے جاتے ہیں ان کی لمبائی صرف 11 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ سامپ زیادہ تر کالے یا پورے رنگ میں پائے جاتے ہیں یہ سکڑ جانے پر 4 سینٹی میٹر تک چھوٹے ہو جاتے ہیں یہ انسانوں کے لیے جان لیوہ نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اندر زہر نہیں پائے جاتا نمبر 1 بی ہمینگ برڈ یہ دنیا میں پائے جانے والی سب سے چھوٹی چڑیا ہے جس کی لمبائی صرف 4.7 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے جو کہ کیوبا کے جنگلوں میں پائے جاتی ہے یہ چڑی اپنی جسامت کی وجہ سے جانی جاتی ہے اس کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ